موسیقی تو آج ہم انشاءاللہ اس میں بتاتا ہوں کہ رجیسی کیا ہوتی ہے اس میں کیا کیسے اندراج ہوتا ہے فرد کا اندراج رجیسی میں کس طرح سے ہوتا ہے یہ تحریر ہے جو رجیسی کی ہوتی ہے یہ فرضی طور پر ہم نے فرض بھی فرضی بنایا تھا اور اب جو رجیسی ہے وہ بھی ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فرد سے رجیسی کس طرح سے درج ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو اچھے صاحب سے پہلے آپ کو میں نے یہ ڈیٹیل میں بتا دیئے تھا پچھلی ویڈیو میں کہ فرد میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ جیسٹری پہ آجاتے ہیں یہ دستاویز بیع نامہ بیع کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ سیل ہو رہی ہے اس کے آگے جو تحریر ہوتی وہ یہ ہوتی ہے یا کتا پلارٹ مکان ہو تو مکان لکھا جاتا ہے پلارٹ ہو تو پلارٹ لکھا جاتا ہے تدادی نو عمر لے جس طرح ہم نے یہ کل دیکھا تھا اس میں نو عمر لے کا فرد جاری ہوا ہے تو اسی نو عمر لے کی ہم آجاتے رجیسٹری سیکھ رہیں گے رجیسٹری میں کیا ہوتا ہے نو عمر لے صرف موزیہ چک دوست محمد یہ یہاں پر کاؤں کا دے کا نام لکھا ہوتا ہے جس دے کے رجیسٹری ہوگی وہی لکھا ہوتا ہے تحسیل اٹک و الاتک بل اول مبلک اب یہاں پر فرد پہ اس کی جو مطابق شدور ریٹ اس کی قیمت تھی وہ دو لاک روپے تھی ایک مر لے کی تو اسی طرح سے بل اول مبلک نو عمر لے تو اٹھارہ لاک روپے میں یہ رجیسٹری ہو رہی ہے قیمت تیہ زمین اٹھارہ لاک وہاں قیمت یہاں پہ اگر مکان سیل ہو رہا ہے تو اگر اس کی تیہ زمین کی قیمت یہ ہے تو اوپر ملبے کی یا اوپر جو پنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اس کی قیمت یہاں پہ لکھی جائے گی پھر اگر فی مر لے دو لاک روپے کے حساب سے اب اس میں یہی قوائف لکھے جائیں گے نور محمد ولد غلاب قوم ملیار ساکنجلوال یہ بھائیہ ہے یعنی کہ سیل کرنے والا ہے نور محمد ولد غلاب قوم ملیار ساکنجلوال یہ بھائیہ ہے بھاک کہ یہ کس کے حق میں سیل کر رہے ہیں یہاں پہ اس کا نام آئے گا محمد اسلم ولد محمد اکرم قوم وان ساکن چک دوست محمد یہ مشتری ہے یہاں پہ مشتری لکھا جائے گا اب آگے لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں نور محمد ولد غلاب قوم ملیار ساکنجلوال کارہ ساکنجلوال کھے وڑ نمبر دس جو کہ کھے وڑ نمبر دس ختونی نمبر اکیس تا تائیس یہ اکیس تا تائیس نمبران حسرہ کتات شہی عدد یہ نمبران حسرہ کا کالم تھا جس میں ہم نے لکھا ہوا تھا کہ اس میں کتے کتنے ہیں کتات کتنے ہیں وہ چھے عدد ہیں جو اس پہ تحریر ہے وہی چیزیں اس پہ لکھیں ہی جائیں گے کتات چھے ارازی تدادی انتیس کنال نمبرلے کا یہ ارازی لکھی رہی تھی کتات جو چھے ہیں ان کا رقبہ کتنا ہے انتیس کنال نمبرلے ارازی تدادی انتیس کنال نمبرلے کا حصہ جو حصہ منتقل ہو رہا ہے وہ کتنا ہے نو بٹا پائیسو انہنوے ہیں یہ نو بٹا سوئی نو بٹا پائیسو انہنوے یہ اس کا حصہ لکھا ہوا ہے اور منتقلہ یہ حصہ یہ ہے اور اس کا منتقلہ کیا ہے کتنا منتقل ہو رہا ہے وہ رقبہ یہ ہے نو مبرلے نو مبرلے مندرجہ جمع مندی سال سن دوہزار انیس بیس یہ سال سن انیس بیس لکھا ہوا تھا مشتمل برمکان اگر مکان ہے تو مکان لکھا جائے گا اگر پلاٹ ہے تو پلاٹ لکھا جائے گا ماں میٹر بجلی اگر بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے وہ منشن ہوگا اگر گیس کا لگا ہوا ہے وہ منشن ہوگا پانی لگا ہوا ہے وہ منشن ہوگا بہدودربہ شمال کہ اس کا حدودربہ کیا ہے شمال یہاں پہ لکھا جائے گا شمال کی سائیڈ پہ کیا ہے خالی پلاٹ ہے یہاں کسی کا مکان ہے وہ لکھا جائے گا اس کا نام لکھا جائے گا جنوب میں مشرق میں مگر میں جتنی بھی طرفین ہیں وہاں پہ جو بھی ڈیٹیل ہیں ان کی وہ لکھی جائے گی واقعہ موضعہ اس کا نام لکھا جائے گا جہاں پہ یہ رکھوا ہے چک دوست محمد تحصیل لکھی جائے گی ملکیتی من مذر ہے ملکیتی من مذر ہے کا مطلب ہے کہ یہ اس نے اپنا نام لکھا اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا کہ یہ اس کی ملکیت ہے پلات حضا قبل از ہی ہر قسم کے بار سرکار کے پاک وہاں مبر رہا ہے جیسے میں نے فرد میں آپ کو بتایا تھا کہ جو رکھوا جس پہ کوئی لٹیگیشن ہے کوئی حکم امتنائی ہے یا کوئی لون لیا ہوئی ہے یا کسی قسم کی کوئی کرکی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ریجسری میں بھی لکھا جائے گا کہ رکھوا حضا پر کوئی بار سرکار وہ حکم امتنائی درجی ریجسر نہیں ہے یعنی کہ یہ ہر چیز سے مبر رہا ہے اس سے مطلق کوئی مقدمہ اپیل یا حکم امتنائی درج وغیرہ دائر نہ ہے کہ اس میں بھی یہ مینچن ہوگا مالک زمین کی طرف سے کہ اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ وغیرہ نہیں چارلہ یا حکم امتنائی وغیرہ کرکی کوئی چیز اس پہ نہیں ہے چنانچہ مان مذر نحسب رضا و رغبت خود بقائمی ہوش و خواس و خمسہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے مجھے کسی نے رغبت نہیں دلائی میں اپنی مرضی سے اپنی رغبت سے بقائمی ہوش و خواس و حمسہ کہ بلکل ہوش و خواس کے ساتھ حمسہ مطلب پانچوں حص حمسہ جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب پانچ خواس کا مطلب ہے کہ ساری حصے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارے پانچوں حصے کام کر رہی ہیں میری اس وقت وہ چھٹی اس جو ہوتی ہے وہ چھٹی اس جو ہوتی ہے وہ الہامی اسی ہوتی ہے اس میں پانچوں دکھی جائیں گی کہ میری پانچوں جو حصے ہیں وہ میری اس وقت کہیں میں ہمیں پورے ہوش و خواس سے بلا کھائے پیئے کوئی نشاور شاہ کہ میں نے کوئی نشاور چیز نہیں کھائی ہوئی بلا کسی جبرو کرا یعنی کہ کسی کا مجھ پہ پریشر بھی نہیں ہے کسی کا مجھ پہ کوئی فیزیکل ٹارچر بھی نہیں ہے این اپنی ازاد مرضی اپنی ازاد مرضی سے مکان یا پلات مذکورہ بالا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے ما جملہ حقوق داہلی وہار جی کہ اس کے تمام حقوق جو ہیں اندرونی بیورونی و دیگر تمام حقوق مطلقہ عاش اور اس کے مطلق جتنے بھی حقوق ہیں یہ فارسی کلفاز میں شامل ہوئے ہیں یہ ایک خاص قسمی تحریر ہوتی ہے یہ شروع سے اسی طرح سے جلے آر اس لئے اس میں فارسی کلفاز ہیں بل اوض مبلغ اٹھارہ لاکھ روپے نصف جن کے مبلغ نو لاکھ روپے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ کل قیمت لکھی جاتی ہے کوئی بھی جسی کوئی بھی بیاننا کوئی بھی ٹوکن کوئی بھی اس طرح سے جو بھی تحریر لکھی جاتی ہے اس میں کل قیمت کا نصف ضرور لکھا جاتا ہے وہ اس لئے لکھا جاتا ہے جیسے اب یہ دیکھیں یہ مبلغ اٹھارہ لاکھ لکھا ہوئے تو میں یہاں پہ ایک شفر اور ڈال دوں گا یہ کروڑ اسی لاکھ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچنے کے لئے پھر اس رقم کا نصف بھی لکھا جاتا ہے بدست محمد اسلام بدست محمد اس کے ہاتھ پہ سیل کر رہا ہوں اس کو دے رہا ہوں جو دے رہا ہے اس کا نام لکھا جائے گا بے کتائی وفروحت دائمی کہ مکمل طور پہ بے کار دیا سیل کر دیا وفروحت دائمی دائمی کا مکمل مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے مطلب اس کے بعد بایا کا یا سیل کرنے والا اس سے کوئی تعلق نہیں دائمی کر کے یہ دائمی کا مطلب ہوتا ہے مستقل طور پہ ایک میادی ہوتا ہے جس کو ہم جیسے وہ مثل میادی پڑھتے ہیں جوہ بندی کو تو اس کی ایک میاد ہوتی ہے وہ جو دائمی ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے کر کے دہل و قبضہ مکان یا پلاڑ مبیعہ کا موقع پر حوالہ مشریقہ دیا گیا کہ اس کا دہل و قبضہ کہ اس کا سارا انتظام اور اس کا قبضہ مکان یا پلاڑ جو سیل ہو رہا ہے مبیعہ کا مطلب ہے جو سیل ہو رہا ہے کا موقع پر اسی وقت مبلغ جو بھی اس چیز کی کل قیمت بنتی ہے مبلغ اٹھارہ لاکھ روپے قبل عظیم پیش کی گھر پر وصول پا چکا ہوں اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ جو تحصیل دار یا اسی صاحبان یا ریجسٹرار صاحب جو ریجسٹری کے بیان لے رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ آن جی یہ کیا کیا ہویا تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے رقم وصول کر لی ہے جو بایا ہوتا ہے جو فروخت کنندہ ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس پلاڈ کی اس مکان کی اس جگہ کی قیمت وصول کر لی ہے اگر نہیں کی تو وہ پھر روبرو جو ہے نا اس افسر کے روبرو پھر وہ رقم کا لین دین ہوتا ہے اور اگر جو بایا ہے جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز کا اقرار کر لے کہ میں نے یہ رقم گھر پر وصول کر لی ہے تو تب بھی وہ جو ہے نا یہ مانا جائے گا اس کے بیان پر کہ پیسے ادا ہو چکے ہیں قبل عظیم پیش کی گھر پر وصول پا چکا ہوں از ادم حاضری مزر یہ بایا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میری غیر مجودگی میں بایا داہل حرج داہل حرج جو ہے یہ انتقال کو کہتے ہیں موٹیشن کو داہل حرج محکمہ اکسائز ان ٹکنیشن جہاں پہ جو اس کا جو اکسائز ان ٹکنیشن کو ہوتا ہے یہ ٹیکس کے معاملات جس میں ہوتے ہیں اور جائے تو کوئی عذر نہ ہوگا یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بیچنے والا کہ اب جو خریدار ہے وہ اس کا انتقال درجہ کروائے محکمہ اکسائز ان ٹکنیشن میں اپنا اس کا ٹیکس کے جو کا اکسائزات ہیں وہ والے پلائی کرے محکمہ مال میں انتقال درجہ کروائے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے آج سے تمام حقوق ملقیت و مقابضت یعنی کہ آج سے تمام ملقیت کے حقوق اور قبضہ بر ذاتیں مشتری منتقل ہو چکے ہیں کہ مشتری کی ذات کے کے حوالے کر دی گئے ہیں گویا مشتری مذکورہ مکمل طور پر مالک کامل قرار پا چکا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرار جو ہے نا یہ بیچنے والا کر رہا ہے تمام احراجات رجیسری مشتری نے آزگیرہ خود بتاش کی ہیں کہ اس رجیسری پہ جتنی بھی فیسیز جتنے بھی ٹیکسز لگو ہیں وہ سارے خریدار نے اپنی جیب سے ادا کی ہیں اگر کسی نقص قنونی یا واقعاتی کی وجہ سے مشتری کے قبضہ وددحل مکان یا پلارٹ مبیعہ کو کوئی نقصان پہنچے کہ اگر کسی نقص کسی بھی قنونی نقصیاں کوئی واقعہ اصا ہو جاتا ہے کہ جو حریدار ہے اس کے قبضے سے بایا کی وجہ سے جو سیل کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پلارٹ مبیعہ مشتری کے قبضہ ملکیہ سے نکل جائے کہ اس کے کسی سکم کی وجہ سے کسی کمی بیشی کی وجہ سے خریدار کے قبضے سے یا ملکیہ سے یہ پلارٹ یا مکان نکل جائے تو بایا کی ذاتحاس تو جو بیچنے والا ہے اس کی ذاتحاس اور جائدات اور اس کے علاوہ جو ملکیہ تھا ہے ہر قسم مشتری کے کل ہم زور سمن اور احراجات جس کی زیرے بار معاہضہ اور ذمہ دار ہوگی کہ وہ کہہ رہے کہ میں اگر اس کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے بعد میں بھی قانونی یا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں کوئی اس کی وجہ جو ہے وہ بیچنے والا بنتا ہے کہ اس میں کوئی قانونی سکم ہے یا اس میں کوئی بھی کوئی ایکس وائی زی کوئی لٹی گیچن ہے کوئی کیس ہے کسی بھی وجہ سے حریدار کے قبضے سے یا ملکیہ سے وہ پلارٹ یا مکان نکل جاتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے نا وہ بیچنے والے پر آئید ہوتی ہے لہٰذا دستاویز بیان اما پلارٹ یا مکان حاضر سندن تحریر ہے کہ یہ والی دستاویز جو ہے یہ تحریر کر دی گئی ہے کہ یہ بندہ حریدار ہے یہ لینے والا ہے اس کے اگر یہ تحریح لکھی ہوتی ہے علابہ بیچنے والے کا شناتی کارڈ کا نمبر اس کا نام یہاں پہ دستگر نشانوں گھوٹا اور اسی طرح سے حریدار کا نام اور شناتی کارڈ نمبر اس کا جو دستگر نشانوں گھوٹا اس میں دو گواہ ہوتے ہیں گواہ نمبر ایک اس کا نام لکھا ہوتا ہے شناتی کارڈ کا نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کا دستگر نشانوں گھوٹا ہوتا ہے گواہ کسی طرف سے ہوتے ہیں آجا یہ جب رجیسری تحریر ہو جاتی ہے تو یہ کچھ شکل کی ہوتی ہے اس طرح سے مذہر اس میں یہ ساری چیزیں ایک پیج یہ لکھا ہوتا ہے ایک پیج یہ لکھا ہوتا ہے یہ ساری بارے جو انہیں کھلی کھلی کھا کے لکھتی ہوتی ہے اور اس میں اس طرح سے یہ پیچھے یہ یہاں سے یہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں جو ابھی سائٹ سے نظر نہیں آ رہی ریکارڈنگ کی وجہ سے اس کے نیچے یہ پھر ہر پیج پہ دینے والے اور دینے والے کے نام ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آہر یہ پیج ہوتا ہے جہاں پہ یہ پہریر حکم ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ لینے والے کے دینے والے کے اور کواہوں کے نشانوں یہاں سے چیزیں ہوتی ہیں اور سب سے اینڈ پہ آخری پیج پہ جو ہے اس میں یہ دستاویز نمبر ہوتی ہے یہ سیریل چلتی ہے یہ پوری تحصیلی ہوتی ہے اور زانہ ایک سال میں جتنی بھی ریجسٹریاں ہوتی ہیں وہ ہر جسری کا جو سیریل نمبر ہوتا ہے وہ ایک سے دوسرے کا مختلف ہوتا ہے وہ ایک جسانی ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی نمبر ہوتا ہے جو مطلب کہ ایک ریجسٹر چال رہا ہے اور اس کے آگے ساب ریجسٹر کوئی اور چال رہا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ ریجسٹر کا نمبر ہوتا ہے جس ریجسٹر میں اس کا اندراج ہو رہا ہے اور یہ ڈیٹیل لکھی جاتی ہے پھر تصیل داریاں ساب ریجسٹر آ رہی ہیں اسی جس کے پاس بھی یہ ایتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنے دستت کرتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ جب ریجسٹری جو ہے یہ لکھی جاتی ہے تو اس کی تین کاپیاں ہوتی ہیں ایک اوریجنل کاپی ہوتی ہے ایک اس کی آگے ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے پھر ایک فوٹو کاپی اور ہوتی ہے اس کی تین فوٹو کاپی ہوتی ہیں وہ بھی سیم ٹو سیم اسی پراسس سے گزر کے ان پہ بھی تصغیر ہوتی ہے وہ سارا کچھ جو بھی جس پراسس سے اوریجنل ریجسٹری گزرتی ہے وہ کاپی ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ 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 سے راز گزرتی ہیں جب ریجسٹری پاس ہو جاتی ہے تو یہ رجیسٹری جو اریجنل ہوتی ہے وہ مشتری کے حوالے کار دی جاتی ہے جو حریدار ہوتا ہے وہ جو کاپی ہوتی ہے وہ ایک جو ہے وہ ادھر جلد بند ہو جاتی ہے ایک کانو کو دفتر میں چلے جاتی ہے ایک پڑواری کے پاس چلے جاتی ہے یہ ایک بارضابطہ طریقہ ہے کہ جو کانو کو دفتر میں ہوتی ہے وہ پڑواری کے پاس جاتی ہے تو اس رجیسٹری سے آٹومیٹک انتقال کی فیج ہوتی ہے وہ تمام رجیسٹری کی جو فیسٹریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی وصول کر لے جاتی ہے تو وہ جو رجیسٹریز ہوتی ہے پڑواری کے پاس جاتی ہے اس کا آٹومیٹک انتقال درج ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ اس طرح سے تھوڑی سی پریشانی ہے کہ یہ ایک پراسس جو پراپر چینل ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتا جو مشتری ہوتا ہے خریدار ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنی رجیسٹری کی کاپی لے کے پڑواری کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ اپنا انتقال درج کروائے کیونکہ اگر وہ انتقال درج نہیں کروائے گا تو جو مالک جو بیچنے والا ہے اس کی حصیت بر قرار رہتی ہے مطلب ایک مشتری یا خریدار ہے اس نے رجیسٹری کروا کے گھر رکھ لی ہے اور پیچھے محکمہ مالک کاغذات میں اس کے انتقال کا اندراج نہیں ہوا تو ایک سال گزرے دو سال گزرے تو وہ بندہ جو پہلے مالک راضی تھا وہ دوبارہ جاگے اس چیز کا فردہ سن کر سکتا ہے اس کو دوبارہ سہل کر سکتا ہے تو اس طرح کے بڑے معاملات بڑے کیسز جو ہیں نا وہ معاشرے میں اس طرح کے سامنے آتے ہیں تو وہ صرف ایک پراپر چینل نہ چلنے کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے اگر پراپر چینل کے ذریعے ہر جسٹری کا انتقال درجہ ہوتا رہے تو یہ لیٹیگیشنز بہت کام ہو تو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو بھی بندہ حریدار ہے وہ رجسٹری کرواتا ہے تو وہ فوری طور پہ رجسٹری وصول کرنے کے بعد اس کی فوٹو کاپی لے کے پڑھواری کے پاس جائے اور اپنا انتقال درجہ کروائے تاکہ پچھلا مالک جو ہے وہ وہاں سے کٹ اوٹ ہو جائے اور نیا مالک جو حریدار ہے اس کا نام وہاں پہ آ جائے تو یہ رجسٹری کے بعد اس رجسٹری کا انتقال درجہ ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیوز جو ہوں گی وہ انشاءاللہ انتقالات کے حوالے سے ہوں گی کہ انتقال کا اندراج کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بڑپور سیریز ہوگی انتقالات کی تو یہ جتنے قسم کے فردات ہیں اتنی قسم کے ہی انتقالات ہیں اور اتنی قسم کے انتقالات میں آگے اس کی جو بہت سی ڈیٹیل ہے جیسے تقسیم کا انتقال ہے تو تقسیم کے انتقال میں تقسیم ایک طرح کی نہیں ہوتی رقبہ ایک طرح کی نہیں تاجس کی ڈبیون ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتے ہیں تو ان میں آگے بہت سا کام ہوتا ہے اور جیسے وراثت کے انتقال ہے اس میں ہر وراثت کے انتقال میں جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی تعداد مختلف ہوتی ہے جب ان کی تعداد مختلف ہوگی تو پھر شیئر دیفینیٹلی پھر ان کے مزید ویژن ہوکے وہ کمی بیشی ان کے ہوتی رہتی ہے کچھ شیئرز ہیں جیسے والدین کے ہیں بیوہ کے ہیں وہ مستقل ہیں اور جو بیٹے بیٹی ہیں ان کا جو شیئر اس میں فرق ہوتا ہے تو وہ بھی جب ہم انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی میں آپ کو انتہائی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم انتقالات کی سیریز شروع کریں گے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا امید ہے آپ کو رجیسی کی سمجھ آگی ہوگی اگر کو کمی بیشی ہو کمنٹ ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک اور ڈس لائک ضرور کریں اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں لیکن کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ کمی بیشی تھی انشاءاللہ وہ دور کی جائے گی اور آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کے حالے سے بتا دیا جائے گا کہ اس میں کیا کمید کیا بیشی گئے تو آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو وما علینا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ